کیسر صاحب یہ بتائیے گا تقریباً دو سال ہونے کو ہے ٹھیٹر انڈسٹری تنی بوری طرح تباہ ہے کبھی یہ کھلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں اور علاقے آپ لوگ ایس او پیس پہ بھی پورا عمل کرتے ہیں اس کے باوجود کوئی سمجھ نہیں آتی یہ ٹھیٹر انڈسٹری تنی بوری طرح متاثر ہو رہی ہے اور اکثر آپ اتنا ان کو فرنٹ لینڈ پہ ہوتے ہیں آپ ان کی اتنی وہ سپورٹ کرتے ہیں تاکہ یہ کسی طریقے سے چھوٹے فنکار ہیں یہ ان کا تاکہ روزگار چلے ان کا گھر کا کچن چلتا رہے اس پہ کیا آپ کہیں گے ایک بڑے آدمی کا شیر ہے کہ اس ظلم کے دور کو ایسے تو نہیں رہنا تم کو ہمیشہ اس منصب پر تو نہیں رہنا جب تک فلم سٹوڈیو سینما ٹھیٹر فنکار پرڈوسر شو بز کا انویسٹر ان کی داد فریاد سننے والا صوبے میں یا اوپر کی سطح پہ کوئی نہیں ہوگا پورے پاکستان میں کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہے کہ اگر تھیٹر کی یا فلم کی یا سینما کی کوئی پرابلم ہو جس کو بندہ رات کو فون کر لے دوپیر کو ملے جا کے جن ملکوں کی فلم نے سینما نے تھیٹر نے ترقی کی ہے ان کی حکومتوں نے سپورٹ کیا ہے پرموڈ کیا ہے کسی کو فنڈ نہ دیں کسی کو پیسا نہ دیں نا پرڈوسر کو نا سینما کو نا فلم کو نا تھیٹر کو لیکن جب وہ مشکل میں فس جائے اس کی کوئی پرابلم ہو اس کی بات سننے والا ہو پچھلے چالی سال میں فینما، فلم، تھیٹر، سٹوڈیو، رائل پارک، پرڈوسر، آرٹسٹ، تھیٹر آنر، سٹوڈیو آنر، کسی کی بات سننے والا میں نے چالی سال میں کوئی بندہ نہیں دیکھا کہ کسی شو بیز کے بندے کو ایمرجنسی پڑھ جائے چاروں صبحوں میں پانچوں صبحوں میں گلگل بلتستان تک چلے جائے آپ کو کوئی بندہ نہیں ملے گا کہ شو بیز کے کسی بندے کو کوئی پرابلم ہوئی ہے تو وہ یہ سوچے کہ میں صبح اٹھ کے اس بندے کے پاس چلے جاؤں گا وہ میرے مسئلے کا حل کر لے کر دے گا بدقسمتی، ظلم، نانصافی پچھلے چالیس سال سے میں دیکھ رہا ہوں اس ملک کی انٹرٹینمنٹ سے اس ملک سے اس ملک کے شو بیز سے منسلک لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے زیادتی ہو رہی ہے کوئی ڈی سی کمیشنر ایم پی اے ایم این اے چین منسٹر گورنر کوئی بندہ شو بیز کا مسئلہ حال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نہ ہی کسی وزیر اعلیٰ نے کوئی منتخب کیا ہوا کوئی یہ ہمارا کوارڈینیٹر ہے اس کے پاس چلے جائیں نہ ہی کسی وفاقی گورنمنٹ نے کیا ہوا تو جب میں سمجھتا ہوں کہ آخری شیر جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ شو بید کے لوگوں کے دکھ درد آنسو پہنچیں ان کی داد فریاض سنے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے تین ہزار سے لے کے تیس لاکھ روپیہ لے لینے والا ٹیکس دینے والا اس ٹیٹر سینما فلم سٹوڈیو سے منسلک ہے خدا کا واسطہ ہر ثوبے میں ایک بندہ جو ہے اس کو تائنات کریں کہ وہ سٹوڈیو والے کو سینما والے کو فلم کے پروڈوسر کو تھیٹر کے پروڈوسر کو تھیٹر آنر کو فی میل آرٹس کو میل آرٹس کو ڈیلی ویجز والے کو کوئی مسئلہ ہو وہ اس کے پاس چلے جائے اس کے بعد وفاقی سطح پہ کم از کم دو بندے تائنات کریں جو جس کے پاس بندہ سلام آباد چلے جائے کہ جی میرا صوبے میں مسئلہ علیہ نہیں ہوا خدا کا واسطہ میرا مسئلہ عل کرو چالیس سال فیلوں نے کوئی نہیں کیا نام کی وزارتیں زیرو کو ضرب دے ریزلٹ زیرو آپ نے تھیٹر حالوں میں بدماشوں کی بدماشی کے بارے میں بات کی خالی ملتان نہیں بدکسمتی دیکھیں کہ ستر تھیٹر ہیں اور ستر تھیٹر جو ہیں وہ تقریباً پچیس شہروں میں میں نے چھے ماہ پہلے وزیراعظم پاکستان کو کہا کہ مطلقہ ایس پی ڈی پی او سی سی پی او ڈی سی کمیشنر کو کہا جائے کہ دو گھنٹے کا ہمارا کام ہے تھیٹر کا دنیا میں پاکستان میں سب سے کم دورانی ہے کا کام دو گھنٹے میں تو دردی کپڑے نہیں سی سکتا ٹھیک ہے ہر کاروبار آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے کا پچاس پچاس کروڑ کی بیلڈنگ ہے پچاس پچاس لاکھ کا ڈراما ہے کوئی تحفظ نہیں جو مردی دو پستولیں لگا کے وہ تھیٹر میں آ جاتا ہے وزیراعلا کو خاتھ لکھا چیف سیکرٹی کو لکھا تمام شہروں کے ڈی پی او کو لکھا تمام شہروں کے آر پی او سی پی او کو لکھا اور بدقسمتی دیکھیں اتنے پیتے بھی لگے کسی نے جواب دینا یا کسی سے پوچھنا تک دوارہ نہیں کیا یہ ملک اسلام کے نام پہ حاصل ہوا تھا یہ قوم ایک حجوم ہے سرکاری افسر اس ملک میں جج وکیل بڑے پولس والے بیروکریٹس ٹھیک ہے جی اور بدماش عرب پتی کروڑ پتی یہی رہیں گے انہیں قنون کا تحفظ اور قنون کی سپورٹ اور سکورٹی آثر رہے گی متوسط طبقہ سفید پوچ عام آدمی اور غریب آدمی ایک وقت آئے گا آج دوزہ آرکیس میں بات کر رہا ہوں آستہ 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 اس ملک سے چلے جائے گا آپ تھیٹر کی بات کر رہے ہیں فلم میں بھی ایسی بدماشی ہوئی فیمیل خواتین کو تن کیا گیا مردوں کو مارا گیا شان کو مارا گیا ممرانہ کو مارا گیا سعود کو مارا گیا پروڈوسروں کو مارا گیا کوئی شنوائی نہیں ٹھیک ہے جی اور یہ جو کم دورانی کا تھیٹر کا کام یہاں پہ بھی ایسی ہی ہے میں نے عباد اٹھائی میں نے ایک بدماش کے خلاف عباد اٹھائی جو چار سال سے سارے لہور کے تھیٹروں میں بدماش کر رہا تھا وہ پول اس نے دباؤ ڈال کے اس کی میری فلا گرا دی دو مینے بعد اس نے مجھے گولیاں مار دی اب ہر بندہ سوچتا ہے کہ یہ بندہ جو ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا اس کو انہوں نے گولیاں مار دی اور ڈر گئے ایک بندے نے میرا بڑا ساتھ دیا اس کی محبت مجھ پہ کرد ہے وہ ہیں لہور کے سی سی پی اگلام مہود ڈوگر صاحب ٹھیک ہے انہوں نے میرا بڑا خیار رکھا مجھ سے بڑا پیار کیا بڑے اچھے لوگ بھی ہوتے 99 98 پرسنٹ لوگ اس ملک کے برے ہیں کیونکہ ایک کلچر ڈویلپ ہو گیا ہے کہ وہ کام نہ کرنے کی ترخواہ لیتے ہیں سرکاری لوگ اور کام کرنے کے وہ پیسے لیتے ٹھیک ہے جی اکسائید ہو پٹواری ہو پولس کا دفتر ہو کمیشنر کا دفتر ہو کسی دفتر میں آپ کو کام ہے آپ نے کوئی انویسمنٹ کرنی ہے پٹرول پمپ لگانا ہے پلادہ بنانا پیسے دو آپ کا کام ہو جائے گا اچھا وکیل کرلو جتنا مرضی بڑا جرم کیا ہو وکیل سے کابون ہی آرہا جج کرلو یہ حجوم ہے مرے گا کون عام آدمی سفید پوش متوسط طبقہ ان کا اس ملک میں بڑا برا حال ہے اور یہ جو اوپر ایک اشرافیہ ایک مافیہ ایک کریم ہے آہ بائیس تیس کروڑ کی عبادی ہے اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ کروڑ دو کروڑ جو لوگ ہیں جو ڈی ایچ گلبرگ مادل ٹون فلان 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 فارما سوم مربوں میں رہنے والے اور ڈالے گاڑیاں سی ایس پی ایس پی ڈی ای جی فلان 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 اٹھانویں پرسنٹ یہ لوگ قابض ہیں ٹھیک ہے انہی کا کنٹرول رہنا کوئی اللہ تعالی اپنی خاص کرم نوادی کر دے کسی کو میری بات پہ نہیں یقین تو وہ جائے سرکاری ہسپیٹل کے کلاس روم کو دیکھ لے اس کے بات روم کو دیکھ لے میں جھوٹا ہوں سرکاری یا سبتال کی وادیں دیکھ لے سرکاری یا سبتالوں کے بات روم دیکھ لے دبائیوں کی آلت دیکھ لے نرسوں کا وہ جو جمع دار نہیں ہے اس کا واد بوائے کر گئی یا دیکھ لے نہیں یقین تو چلے جائے سیکٹری ایٹ کسی بیروکریٹو کو ملنے چلے جائے کسی ڈی سی کو ملنے کسی آئی جی کو ڈی جی ڈی آئی جی کو ایس پی کو ملنے کوئی بندہ چلے جائے مجھے انصاف لے کے دکھائے اور کہے کہ میں آم آم آدمی تھا میری تنخواہ پندرہ بیز آر پچیز آرہ میں نے اس ملک میں انصاف لے لیا میں اس کو سونے کا تاج ڈالوں گا بلکل نہیں یہ دو کروڑ لوگوں نے اس ملک کو یرگ مغال بنا لیا ہوا انہی کے جج ہیں انہی کے سیکٹری ہیں انہی کے ایس پی ہیں انہی کے ڈی آئی جی ہیں انہی کے کمیشنر ہیں ان کے ڈی سی ہیں وہ ہی بیف پچیس کروڑ لگا کے اپنا ایم اینے بناتے ہیں وہ ہی دس پندرہ کروڑ لگا کے ایم پی اے بن جاتے ہیں یہی اس ملک میں رہیں گے غریب مرتا رہے گا کیڑے مکوڑے کی طرح سیاست تو پھر ایک کاروبار ہی ہو گیا ان کا ایک بیجنس ہے بلکل کاروبار ہے بھائی جان بلکل کاروبار ہے ایم پی اے دس پندرہ کروڑ لگا کے آتا ہے ٹھیک ہے الیکشن کمیشن نے کہا جی دس ہزار سے زیادہ نہ لگے الیکشن کمیشن جائے جب الیکشن ہو رہا ہوتا تو جا کے اُس کے ہلکے کی ساری ویڈیو بنا لے سارا ریکارڈ آجے گا یہ کونسی بات ہے کروڑوں کی تو فلیکسیں بورڈ لگے جاتے ہیں کروڑوں کے کھانے کروڑوں روپیہ بانٹا جاتا ہے لیکن ایک امید کی دور غار میں ایک ہلکی سی روشنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نیچے سے بندہ لے آئے جو چینے کی دال لینے خود جاتا ہو جب اُس کے گھر میں مان آئے تو وہ مرگی کا گوشت لینے خود جاتا ہو جب اُس کے گھر میں مان آئے تو آدھا کلو یا کلو مٹن لینے وہ خود جائے سبزی عربی آلو گوشت گھی لون مرچ خود لینے جائے وہ بندہ جب اوپر آئے گا ٹھیک ہے اور جس کے گھارے سے نہیں لگا ہوگا جس کے پاس گاڑی نہیں ہوگی وہ جب آئے گا تو اُس کو درد ہے کیونکہ اُس نے یہ ساری دکانے چیدیں جنرل سٹور سے دکانوں سے خریدیں اُس کو پتہ ہے کہ ڈیڑھ سو روپے والا گھی تین سال میں ساڑھے تین سو روپے کلو ہو گیا ٹھیک ہے ایک بیروکریٹ ایک ڈی آئی جی ایک ڈی سی ایک کمیشنر ایک ایم پی اے ایک ایم مین ایک سپیکر ایک وزیر اعلی وہ کبھی گیا اس ملک میں چنے کی دال لینے کے لیے یا آلو لینے کے لیے یا گوپی لینے کے لیے اُس کو کیا پتا اُس کا ڈرائیور جاتا اُس کا خان سامہ جاتا اُس کا نوکر جاتا اُس کو عام آدمی کی تکلیف کا نہیں پتا یہ تھیٹر والے یہ فلم والے یہ بچارے کون ہیں ان کی کیا ویلیو کوئی ویلیو نہیں سچ پوچھیں تو یہ بڑے لوگ یہ فلم والوں کو تھیٹر والوں کو سینما والوں کو کنجر کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں بڑے اچھے لوگ شو بید میں موجود ہیں جنہوں نے فلم کی شکل میں یا تھیٹر کی شکل میں یا سینما کی شکل میں انہوں نے اپنے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ایسا ہی ہمارے یہاں پہ پروڈوسر ہیں افضل بات صاحب امریکہ یورو پسٹیلیا کینیڈا ہارلینڈ دوبئی سپین دنیا کے ہر ملک میں وہ اپنی فلم کو اپنے آرٹسٹ کو ڈرامی کی شکل میں میوزکل شو کی شکل میں لے کے گئے عزت کمائی نام کمائی ملک کا نام روشن کیا تو بھی کسی الہمراہ والے نے پجاب آرٹس کونسل والے نے پوچھا کہ چالیس سال تم پوری دنیا میں پاکستان کا نام کمائے آؤ یار اس کا نام بھی الہمراہ کی کمیٹی میں ڈالیں ڈالیں بلو موسیقی موسیقی